اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے پیارے بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے سب سے پہلے جو ہماری نماز ہے وہ ہمارے دین کا ستون ہے اگر کسی بھی امارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کے ستون ہم نہیں بنائیں گے تو وہ امارت کھڑی نہیں ہوگی اسی طرح ہم نے اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں نماز پبندی کے ساتھ پڑھنے چاہیے کیا آپ سب لوگوں نے آج صبح فجر کی نماز پڑھے گئے گوڈ آپ نے ساری نمازیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے سار جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہیں جی پیارے بچوں آپ کے سب گھر میں سب لوگ ٹھیک ہیں جی سب لوگ الحمدللہ بہت اچھے ہوں گے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے سب کو اور وہ ایمان کی بہترین حالت میں رہیں سٹوڈنٹ آج جو ہم اپنا درس نمبر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اردو کا کلاس اول اور مضمون ہے ہمارے پاس اردو تو ہم اپنے اسیسمنٹ شیرز کی سولونگ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں آپ بہت اچھے بچیں کیونکہ آپ ہمیشہ سے سبسکرائب بھی کرتے آ رہے ہیں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کرتے آ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سب نے سبسکرائب کر لیا ہوگا سٹوڈن آج کا ہمارا جو سولونگ سیشن ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے آپ نے اسی اسیسمنٹ شیرز کا جو سولونگ سیشن ہے اسی کے اکارڈنگ اسی کے مطابق آپ نے اپنی جو ہے اسیسمنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے سولو کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جب آپ کے آن لائن اگزیم ہوں گے تو آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی کہ آپ کا کوئی ایم سی کیوز کوسٹن آنسر کچھ بھی غلط ہو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے سولونگ سیشن کو کمپلیٹ کریں گے اپنے اسیسمنٹ شیرز کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے مارکس حاصل کر سکیں گے جی سٹوڈنٹ آئیے ہم لوگ مل کے جو ہیں اس اسیسمنٹ شیرز کو سولو کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے چڑا اور چڑیا والی کہانی پہلے سے ہی اس کی ہم لوگ پڑھائی کر چکے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت کچھ سیکھ بھی چکے ہیں اس کی کہانی بھی سن چکے ہیں تو آج ہم لوگ جو ہیں اس کے اسیسمنٹ شیرز کریں گے اس کے مطابق ہم اس کو سولو کریں گے جی سٹارٹ آپشن نمبر ون ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے خالی جگہ کو پور کریں خالی جگہ کو پور کریں ہم نے خالی جگہ کو پور کرنا ہے ہمارے پاس مناسب الفاظ دیے جائیں گے جس میں سے خزانہ ہٹے کٹے چونچ بھی ٹھیک ہے فور ورڈ ہوں گے اس کو ہم لوگوں نے چوز کرتے ہوئے کس سنٹینس میں کون سا جو ہے ورڈ ہم نے رائٹ کرنا ہے وہ آپ لوگ اس فلندی بلینکس میں فل کریں گے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹ ہمارے پاس پہلی فلندی بلینکس ہے دانا دانا ہوا خزانہ آپ لوگ نے اپنی اسیسمنٹ شیرز جو پہلے بھی سولو کر چکے ہیں چڑا اور چڑیا والی کہانے بھی پڑھ چکے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا دانا دانا ہوا خزانہ اگر آپ لوگ نے سٹوری کو کہانے کو اچھے طرح سے پڑھا ہوگا تو آپ جو ہیں اس کو بہت ایزی سے اس کے سنٹینس جو ہیں وہ فل کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا رائٹ کریں گے دانا دانا ہوا ڈیش خزانہ دانا دانا ہوا خزانہ دانا ہمارے پاس نمبر ٹو اپشن ہے تم ہو بلکل دیش جب چڑیا نے کہا تھا کوئے کو تم ہو بلکل دیش تم ہو بلکل ہٹے کٹے تو یہاں پہ ہم لائٹ کریں گے تم ہو بلکل ہٹے کٹے کہ تم ہٹے کٹے ہو اوکے جی کلاس اپشن نمبر سی ڈیش بھی ٹھیک ہے پر بھی اچھے ہیں یہ بھی چڑیا نے کوئے سے بولا تھا کہ چونچ بھی ٹھیک ہے اور پر بھی اچھے ہیں تو یہاں پہ ہم فیلن دی بلکل میں رائٹ کریں گے چونچ چونچ بھی ٹھیک ہے پر بھی اچھے ہیں دین ہمارے پاس ہے اپشن نمبر فور چڑیا بولی ڈیش نہ مانگو چڑیا نے کیا کہا تھا ڈیش نہ مانگو چڑیا بولی بھیق نہ مانگو اور محنت کرو تو یہاں پہ ہے چڑیا بولی بھیق یہاں پہ خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے بھیق چڑیا بولی بھیق نہ مانگو جی سٹوڈینٹ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو خالی جگہ کے اپشنز ہیں یہ کلیر ہو چکے ہوں گے جی نیکس ہے ہمارے پاس حروف الگ الگ کر کے لکھیں حروف کو الگ الگ کر کے کیسے لکھنا ہے مطلب ہمارے پاس جوڑ دیئے ہوئے ہیں ہم نے اس کو توڑ کے رائٹ کرنا ہے فرس ہمارے پاس ہے کھچڑی کھچڑی کا توڑ بنانا ہے الگ الگ جو ہیں وہ لفظ کو الگ الگ رائٹ کرنا ہے حروف تہجی میں اس کو الگ الگ کریں گے جیسے جیسے کچڑی خ کھے کبانی دین چے دین اڑے دین چھوٹی کھچڑائی کھچڑائی کھچڑی ٹھیک ہے کھچڑائی کھچڑی اگر ہم اس کا جوڑ کریں گے تو ہمارے پاس یہ خود با خود الگ ہو جائیں گے دین ہے نوالا نوالا میں چک کریں سب سے پہلے نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے تو ہم یہاں لکھیں گے نون نوالا واو واو کی ساؤنڈ نوالا علیف کی ساؤنڈ علیف دین لام اور دین ہے ہے تو نون واو علیف لام اور ہے ہمارے پاس بن رہا ہے نوالا نیکس ہمارے پاس ہے بھوک بھوک میں دیکھیں بھو بھاری آواز آ رہی ہے بے کی بانی آ رہی ہے مطلق دو چشمی بے والی ہے بے کی بانی دین واو دین کاف بھوک بھوک تو ہم اس کو دو چشمی ہے کے بعد دین واو کو جوڑیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کاف ہے تو ہمارے پاس مرڈ کیا بن جائے گا بھوک اوکے پتہ چل گیا آپ کو حروف کو الگ الگ کر کے کیسے لکھتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس آپشن کی طرف جملوں کو پڑھ کر سوالیا اور ختمہ کا نشان لگائیں ختمہ کا نشان تب لگاتے ہیں جب ہم لوگ کسی جملے کا اینڈ کرتے ہیں جب ہم اردو میں کسی بھی جملے کا اینڈ کرتے ہیں تو ہم ختمے کا ایک چھوٹا سا ایسے کر کے نشان لگاتے ہیں یہ ہمارا ختمے کا نشان ہو جائے گا اس کے بارے ہمارے پاس سوالیا سوالیا میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے آپ کہاں گئے آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو آپ کا نام کیا ہے آپ کس کے بیٹے ہو کیا آپ کلاس لے رہے ہو کیا آپ اپنی میم کو سن رہے ہو آپ سکول کھ چاہوگے سکول اوپن کب ہوں گے تو اس میں جو کیا کہاں کب کون کس جو ہیں یہ ہمارے پاس سوالیا جو ہیں یہ ورڈ ہے جب یہ ورڈ کسی سوال کے شروع میں یا کسی بھی جملے کے درمیان میں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے اب آپ کے سامنے میں چند جملے رکھتی ہوں آپ لوگ نے بتانا ہے کہ اس میں ہم لوگ نے ختمہ کہاں لگانا ہے سوال یا نشان کہاں لگانا ہے ٹھیک ہے نیکس آبشن آبشن یہ کس کی کار ہے یہاں پہ آپ سے کیا کیا جا رہے ہیں یہ کس کی کار ہے یہاں پہ آپ سے سوال کیا جا رہے ہیں یہ جو کس ہے نا یہ ایک سوالیہ جو ہمارے پاس سوالیہ ورڈ ہے ٹھیک ہے جس میں ہم سے سوال کیا جا رہے ہیں سوال یا لفظ ہے یہ کس کی کار ہے تو یہ ہم سے سوال کیا جا رہے ہیں اس لئے ہم نے اس کے آئند پہ question mark write کیا ٹھیک ہے کیا کیا question mark option number two میرے گھر میں چھ کمرے ہیں اب دیکھیں اس میں آپ سے کوئی سوال تو نہیں کیا جا رہا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے گھر میں چھ کمرے ہیں تو جب وہ کہہ رہے ہے میرے گھر میں چھ کمرے ہیں آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ اس کے آئند پہ کیا لگائیں گے ختمہ میرے گھر میں چھ کمرے ہیں تو ہم نے اس کے آئند پہ کیا لگایا ختمہ لگایا آئیس گوڈ آپ شن نمبر سی یہ کس کی گھڑی ہے یہ کس کی گھڑی ہے اس میں دیکھیں کہ آپ سے کیا کیا جا رہے آپ سے کوئیسٹن کیا جا رہے کس کس یہاں پر بھی تھا اور کس یہاں پر بھی ہے یہ سوالی لفظ ہے تو اس لئے یہ کس کی گھڑی ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو دین یہ کس کی گھڑی ہے تو اس کے آئند پہ ہم لوگ سوالی نشان لگائیں اوکی دن یہ کس کی گھڑی ہے تو ہم سوالی نشان لگائیں جی پیارے بچوں آپ سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ ختمہ کس کے انڈ پہ لگاتے ہیں اور سوالی نشان کس کے انڈ پہ لگاتے ہیں امیر کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اس ہی ایسی ایسی سیئر سیشن کے اپنی ایسی کمپلیٹ کریں اور اس ایسی اس کے ساتھ ہی لاست پہ آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ سب نے اپنی ویڈیو کو سبسکرائب کر لیا ہوا ہے مجھے امیر ہے کہ آپ سب نے سب سے پہلے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کیا ہوگا جن بچوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ ضرور کریں کیونکہ سب ہی بچے بہت اچھی ہیں اور جو ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور سب